تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ سنو بے تم سے نہ کچھ پرانا سا ہے سنو بے تم سے کچھ پرانا سا ہے ایسے ہی نہیں تمہارے ہونٹوں سے ہمارا نام نکلتے ہی دل بلیوں چھلنے لگتا ہے بیٹا یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کچھ تو ہے ہمارے بیگ جو ہم انجوائے کرتے ہیں کیوں تمہارے کچھ نہ کہنے پر بھی ہم سب کچھ سن لیتے ہیں کیوں تمہارے پاس آتے ہی دھڑکنیں بڑھ جاتے ہیں اور تمہارا جکر آتے ہی تمہارا جکر آتے ہی وہ 180 ڈگری والی جو خوشی ہمارے ہونٹوں پر کھلتی ہے نا وہ یوں ہی نہیں ہے ویسے تو تم سے دور رہتا ہوں بٹ تمہارے الگ ہونے کے خیال سے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ہمارے لیے سوالوں کی جواب ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ ہے کہ بس تم ہو تم کہتے ہو کہ تم ہمیں سمجھ نہیں پاتے تو یہ جان لو کہ اب تم کو پڑھنا ہی ہمارا فیورٹ ٹاپک ہے تمہارا مجھے مسکر آ کر دیکھنا ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے وہی مہادی ورما کی سونا جیسی خوبصورت تمہاری آنکھوں میں جھاکتے رہنا کسی نے اگر بچپن میں پڑھی ہو مہادی ورما کی کہانی سونا سونا ہے کہانی اس میں ایک ہرنی ہے اس کی بڑی خوبصورت آکھے پوری کہانی اس ہرنی کی آنکھوں پر بیلت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہی مہادی ورما کی سونا جیسی خوبصورت تمہاری آنکھوں میں جھاکتے رہنا اب ہمیں بہت پسند ہے تسلی وہ تسلی تسلی وہ بھی جو یہ بناوٹی کہانیاں نہیں دے پاتی ہیں تم نے کہا تھا نا کہ ہم دوست ہیں اور میں نے کہا تھا کہ ہم بیٹر ہاف ہیں لیکن سائد دونوں ہی غلط ہیں ہم دوست سے زیادہ اور بیٹر ہاف سے کم ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو ہے اسے ساللہ کوئی نام نہ دو یار وہ ایسے ہی خوبصورت ہے نام کی ضرورت بھی نہیں اور پتہ وہ سکرین پر جب تمہارا نام چھپ کے آتا ہے تو بس یہی لگتا ہے کہ چار سو چالیس بولٹ کا کرنٹ لگ گیا اور وہ تمہاری مسکراہت ساید ہی ہم پوری جندگی میں کبھی بھول پائیں گے رومانس کے لئے رومانٹک باتیں ہونا جروری نہیں ہیں جروری ہے وہ ایک ہی تھالی میں کھانا کھانا رومانس ہے ایک دوسرے کو کھاموسی سے سننا رومانس ہے میرا تمہیں ایک ٹک دیکھنا رومانس ہے وہ مجھے گھورتے دیکھ کر تمہارا آنکھوں سے پوچھنا رومانس ہے وہ تمہارا انکار رومانس ہے میرا اقرار رومانس ہے وہ بینا کسی آسا کے دوسرے سے سب کچھ چاہ لینا رومانس ہے یار وہ فلمی رومانس تو ہم سے بھی ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ بناوٹی بالکل نہیں ہے آگے کیا ہوگا اس کا مجھے پتہ نہیں اور نہ ہی تم سے پوچھ کر اپنے دل میں آگ لگانی ہے پتہ نہیں کل تم کہاں رہو گی اور میں کہاں یہ سب پوچھ کے خود کا موڈ نہیں خراب کرنا پر مجھے یہ پتہ ہے کہ تمہارا نام لے لینے بھر سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے میری کہانی کی انسپیریشن تم ہو میری اس کہانی کی نائکہ بھی تم ہو ہاں میری کتاب بھی تو تم ہی ہو اور ایک بات آخری میں کہ وہ نارنگی سوٹ میں گزب لگتی ہو تم ساتھ ہی وہ آنکھوں کا کاجل بس یہ ہی لگتا ہے کہ میری دونوں فیوریٹ ایکٹریس کاجول اور سونم ایک ساتھ اتر آئی ہوں کاجول سی نیچرل بیوٹی اور سونم ساڈرسنگ سنس سچ میں آر مار ہی دیتی ہو اب سیکنڈ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فرس ٹائم میں یعنی کی ون سائیڈ ہوتے ہیں حالانکہ مجھے ون سائیڈ لب آٹھویں بار میں ہوا جا کے پہلی بار میں سہارا کو سمجھے آٹھ آٹھ سال کا تھا تب سے اس کر رہے ہیں لیکن جو سب سے فیل والا وہ اتاب آپ کو ہے لیکن سامنے والے کو نہیں ہے تو یہ والی جو فیلنگ ہے وہ آٹھویں بار میں آئی تو وہ یہ ہوا کہ تمہارا اور میرا پیار تمہارا اور میرا پیار آسمان کے چاند کی طرح ہے روج لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے تھوڑا 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 اور ایک سمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس تم اور میں بس اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہی پھر کون ماسی جانتے ہیں کہ پون ماسی کے بعد چاند ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہی پون ماسی کے بعد جب وہ پیار گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گھٹتا ہی جاتا ہے تھوڑا 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 میں کتنی بھی کوششیں کر لوں لیکن روک نہیں پاتا ہوں میں کتنی بھی کوششیں کر لوں لیکن روک نہیں پاتا ہوں تمہیں ہر بار کی طرح تم اتنا ناراض ہو جاتی ہو کہ بس یہی لگتا ہے کہ کچھ نہیں رہا ہمارے بیچ لیکن سچ بتاؤں بینا تمہارے اب دل نہیں لگتا ہمارا اور رشتہ ختم بھی کر لوگے اور رشتہ ختم بھی کر لوگے تب بھی ہمارے دل میں تمہارے لئے پیار زندہ رہے گا تم پر کوئی ادھکار نہیں کرنا ہے مجھے پہلی بار یہ فیل آیا کہ ادھکار نہیں کرنا ہے تم پر کوئی ادھکار نہیں کرنا ہے بلکہ تمہارے لئے خود کو شمرپیت کر دینا ہے تمہیں پتا ہے آج تک تمہارے سامنے آ کر کبھی پیار کا اظہار کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کہ تم منع کر دوگے اس لیے بھی نہیں کہ تم ناراض ہو جاؤ گے بلکہ اس لیے کہ پہلے خود کو تمہارے لیے سمرپت کر دوں پھر تم سے کہہ پاؤں گا کمکمنٹ کے لیے یار بڑا درد ہے اس اس میں کینسر سے ہو گیا ہے پورے دل و دماغ کو کھوکھلا کیے دے رہا ہے اور گھٹ رہے ہیں ہم کیا کھویا کیا ملا اس کی بات نہیں بس جو بتایا تمہارے ساتھ وہ اچھا لگتا ہے تو میں منجل بنانا چاہتا ہوں لیکن سچائی یہ ہے کہ راستوں پر تو ہم سے تمہارے ساتھ چلا نہیں جاتا تو منجلیں کیا خاک بنائیں گے لیکن ہزار اُلڈھنوں کے بعد بھی تم سے مسکراتے ہوئے ملتا ہوں تمہاری نظر اندازی ہمارے دل کو بھیتر تک چیر دیتی ہے اور وہ کسک وہ کسک گانٹ نہ بن جائے اس بات کا خیال رکھنا اور ایک بات بتا دوں تمہیں کہ ہمارا پیار نہ تو چاند ہے اور نہ ہی اس کا کینسر بسے ساتھ تمہارا ہے جو ہمیں بہت پسند ہے باقی کے آج کے اس کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ یا تو انسان روتا رہ جاتا ہے یا پھر کوئی دوسرا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے تو اب دوسرا ساتھی تو ہم سے کیا نہیں جائے گا پر زندگی بھر رو پائیں گے اس کا خیال آتے ہی روحوں کا اپنا کی ہے اور آنکھ ہی میں دو لائن سے ختم کروں گا کہ تن کے سمیں سمندر سائس تن کے سمیں سمندر سائس اور ڈوبنے کا ڈر اور ڈوب نہ ہی اس موسیقی